نحمد و نصلي على رسول القیم اما بعد اعوذ باللہ من شیخ وان واجیم بسم اللہ و اخوان و خیم و من شرح حاسد نزا حسد وہ تمام ہوتے ہیں حسد کرنے والوں کے شرح سے جب وہ حسد کرتے ہیں تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا تھا کہ جادو کی بہت طریف اقسام ہیں بعض لوگ حاسدین ہوتے ہیں جو اتنا حسد میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے کسی رشتدار کو کسی عزیز کو کسی پروسی کو اچھی حالت میں دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے ان کو حسد کی آگ جو ہے ان کے اندر بڑھکنا شروع جاتی ہے تو حسد ان کے اندر اتنا برتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اچھے بلے اس گھر کے اندر جس گھر میں سکون ہوتا ہے آشاس کی زندگی خوشحالی کی زندگی وہ گزارتے ہیں گھر والے لیکن جو ان کے حاسدین ہوتے ہیں وہ اس گھر کو ہشاش بہشاش خوش باش اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ ظالم لوگ جا کر ان کے اوپر جادو کراتے ہیں بات چلی جادو کی تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی روح میں اسلام کے دائرے کے اندر جادو کرنے والا بھی کافر ہے جادو کرانے والا بھی کافر ہے ایسے لوگ جو کسی پر نجائز اس طرح کے جا کر کسی کی گھر کو اجارتے ہیں تو وہ جادو کرنے والے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں چے جائے جادو کرنے والا ہو چے جائے جادو کرنے والے کے پاس جا کر کوئی کسی پر جادو کرانے والا ہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ جو حاسدین ہوتے ہیں حسد اس طرح کر کے کسی کی گھر کو برباد کرتے ہیں نیا بیوی کے اندر جدائی پیدا کرتے ہیں تو یہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں وقتی طور پر دنیا کے اندر کسی کو نقصان تو پہنچا لیکن ان کے اس نقصان پچانے سے زیادہ ان کی اپنی آخرت برباد ہو رہی ہے جو جادو کرنے ہو جادو کرانے والے ہوتے ہیں اس لئے دوستو حسد انسان کو برباد کر لیتا ہے تو کبھی بھی کسی مسلمان بھاہی کو اچھی حالت میں دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھاہی کو اللہ نے سکون دیا ہے مال دی ہے دولت دی ہے کوئی بھی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھو تو ماشاء اللہ کہو سبحان اللہ کہو ماشاء اللہ کہ اللہ پاک نے ہمارے بھاہی کو خوشحالی دی ہے سکون دیا ہے پین دیا ہے مئی اور بیوی میں آپس میں محبت ہے پیار ہے تو اس چیز کو دیکھ کر حسد نہ کیا جائے فرمایا جو حاسدین ہوتے ہیں وہ بری طرح اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں وہ اندر اندر جلتے ہیں سڑتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی جادو کرتے کراتے ہیں تو ان کے اندر بھی نفاق پیدا کرتے ہیں فرمایا جادو کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اول علامت سے یہ ہے کہ دو مئی بیوی آپس میں محبت اور الفت سے زندگی اگزار رہیں یکا یک مرد عورت میں تنازہ کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں تو یہ جادو ہے کہ اس سے پہلے آپس میں محبت اور پیار سے رہ رہے تھے آچنک اس گھر کے اندر لائی جگرے شروع ہوگے ناعتفاقی شروع ہوگی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو یہ کسی حاسد نے کسی ظالم نے ان کے اوپر جادو کرا لی ہے تو یہ جادو کی اقسام ہوتی ہیں یوں آچنک گھروں کے اندر لائی جگرے پیدا ہو جائیں اچھا خاصا گھر تھا اچھے اتفاق سے محبت سے پیار سے سارے گھر میں رہ رہے تھے لیکن آچنک اس گھر میں لائی جگرے شروع ہو جائیں تو یہ آسیدین کی طرف سے وہاں پر جادو کی وجہ سے یہ اس گھر کے اندر ناعتفاقی ہوئی ہے تو یہ ایک جادو کی یہ قسم ہے اور ایک قسم دوسری علمہ یہ کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہو اور سہر کر کے اس کے برگشتہ یعنی شوہر کے خلاف کیا جائے کہ وہ اپنے شوہر کی اپنے خامد کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی ہے اس کو دیکھ کر آگ بھگولہ ہو جاتی ہے تو یہ میہ بیوی پر دونوں کبھی لوگ ایک پر جادو کر لیتے ہیں کبھی دونوں پر جادو کر لیتے ہیں خامد بھی بیوی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے بیوی بھی خامد کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے تو جس گھر کے اندر یہ اعلامات پیدا ہو جائیں لڑائی جگڑے والی تو یہ جادو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا بیماری کہ کسی گھر میں کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو اس کی تشریف کی جاتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو گھر کے اندر بجائے بیماری کی لڑائی جگڑے ناعتفا کی شروع ہو جائے تو سمجھو اس گھر کے اپور جادو ہوا ہوا ہے اور وہ حاسدین نے جو اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آپ اس میں محبت پیار سے رہنا پسند نہیں کرتے تھے کسی کو دیکھنا تو ان میں حاسدین نے جو جادو کرائے ہے تو اب کسی اچھے عامل کے پاس جو نیک صالح ہو جو علاج کرنا جانتا ہو تو اس کے پاس جا کر اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ جادو کا کامل علاج ہو جائے پھر آپس میں اس گھر کے اندر اتفاق محبت پیار دوبراہ آئے تو اللہ پاک جو ہے ایسے بدبخت جادو گھروں کو ہدایت دے جو اس طرح کے لوگوں کے گھروں کو جارتے ہیں اور میہ اور بیوی کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ پاک سب مسلمانوں کی افاظت فرمائے انتا اسی طرح جادو کے مزید جو علامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اللہ پاک ہم سب کو ایسے حاسدین سے محفوظ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین